آدم ناظرین میں محمد عظیر الدین آپ سب کا استغبال کرتا ہوں ہچین نیوز میں آئیے نظر دالتے ہیں تفصیلات کے جانے ہچین نیوز میں آپ سب کا استغبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر میرالم ٹینک پر جلدی ایک اور کیبل بریج جو درگم چیرو کے ایک پول سے بڑا ہوگا یہ پول بینگلور نیشنل ہائیوے چنٹل میٹ روڈ پر ٹرافک کو کم کرے گا بجویزہ راستہ ڈی مارٹ گرودوارا کشنباغ بہدرپورا چوراہے سے گزرے گا پول کی تعمیر سے متعدد مخازد پورے ہوں گے ٹرافک کی بھیڑ کو دور کرنے کے علاوہ یہ پول ہیدر آباد میں سیاحت کو بھی فروغ دے گا ہیدر آباد میٹرو پولیٹن ڈیولپمنٹ آثورٹی نکو پہلے ہی ماہولیاتی منظوری مل چکی ہے اور اس منصوبے سے متعلق کام جلد شروع ہونے کا امکان ہے میرالم ٹائنگ پل پل جس کی لاغت بیس کروڑ اپیے ہے دو سو بیس کروڑ اپیے کی لاغت سے یہ دو اشاریہ پانچ کلومیٹر لمبا ہوگا اور اس کی چھے لین ہوگی یہ آر وی اسوسییشن پرائیوٹ لیمیٹڈ کی طرف سے شروع کیا جائے گا میرالم ٹائنگ دریائے موسا کے جنوب میں واقع ہے اس کا نام اس وقت کے ہیدر آباد ریاست کے وزیر اعظم میرالم بہدر کے نام پر رکھا گیا تھا اسمان ساگر اور امہائی ساگر کی تعمیر سے پہلے یہ ٹائنگ ہیدر آباد کے باشندوں کے لیے پینے کے پانی کا بنیادی ذریعہ تھا تیلنگانہ کے چیف نیسٹر کیچ اندرجہ خراؤ نے پیر کے روز ہیدر آباد انٹرنیشنل کونوکیشن سنٹر مادھاپور میں دو ہفتہ طویل سواتنتر بھارت وجر اتساوالو کی ڈائمنڈ جوبلی تخریبات کا افتتہ کیا آزادی کے پچھتر سال جشن منانے کے لیے سریاست بھر میں مختلف تخریبات اور پروگراموں کا منصوبہ بنایا گیا یہ پروگرام آٹھ سے بائیس اگست تک قومی اتحاد کو فروغ دینے اور نوجوانوں میں جد و جہد آزادی کے دوران دی گئی خربانیوں کے بارے میں بیداری پھیلانے کے لیے مناخد کیے جا رہے ہیں اکیس اگست کو آزادی کے پچھتر سال کی یاد میں اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی مناخد کیا جائے گا افتتہ کے موقع پر خداب کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا مجھے مہاتمہ گاندی کے ملک سے تعلق رکھنے والے پر فخر ہے لیکن حال ہی میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہی گئی جو کہ بدخسمتی ہے کوئی ملک اپنی ہیروز کی توہین نہیں کرتا ہمیں اس گفتگو کو کھڑا نہیں ہونے دینا چاہیے اس نے ملک کے لیے کیا کیا ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اس کی پہنچ ہمارے اپنے ساحلوں سے باہر ہیں اور مجھے فخر ہے کہ غیر ملکی ہندوستان کو مہاتمہ کا ملک تسلیم کرتے ہیں بی جے پی ایمیل راجہ سنگھ نے پیر کو کہا کہ وہ بارہ اگسٹ کو یہاں ترنگا بائیک ریالی نکالیں گے یہ ریالی دھول پیٹ کے آکاش پوری ہنمان مندر سے بارہ اگسٹ کو یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے ریاستی دفتر تک شروع ہوگی دوہزار بائیس میں ہندوستان کی آزادی کے پچیتر سال مکمل ہونے کے موقع پر نکالی جانے والی ریالی میں شرکت کریں یہ ریالی آکاش پوری ہنمان مندر سے شروع ہو کر دھول پیٹ جمعیرات بازار بے گم بازار چھتری سدھیمبر بازار گولی گوڑا کوٹی وی ایچ پی آفیس کینگ کوٹی بگل کنٹا ایبرس جنکشن سے ہوتی ہوئی بی جے پی کے دفتر اختتام پذیر ہوگی راجو سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی نے ہر گھر ترنگا کی کال دی انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے گھروں میں یوم آزادی پر خومی پرچم لہ رہے ہیں اس سال کے شروع میں شہر کے شائنہ ازگنز پولیس ٹیشن نے رام نومی کی رالی میں دیے گئے اشتیال انگیز بیانات کے بعد گوشہ مہر سے بھارتیا جنتا پارٹی کے احملے کے خلاف مخدمہ درچ کیا تھا اپنی تقریر میں سنگھ نے رمضان کے موقع پر پرانے شہر میں ہندو دکانداروں کے مبینہ بائیکارٹ کے خلاف بات کی انہوں نے کہا اگر ہندو غداروں کو اس طرح نشانہ بنائیں گے تو ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا اور وہ بھیک مانگنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے جیسا کہ ہندو غریبوں کو بھی خیرات دیتے ہیں ہندوستان کے محکم موسمیات نے پیر کو تلنگانا کے ساتھ ازلا میں ریڈ الٹ جاری کیا کیونکہ ریاست کے مختلف حصوں میں مسلسل بارش جاری ہے محکم موسمیات نے آدل آباد کمرم بھیم آنسیف آباد منچریال نرمل جگتیال اور جے شنکل بھوپال پلی کے ازلا میں منگل کی صبح ساڑھے آٹھ بجے تک ریڈ الٹ جاری کیا نظام آباد راجنہ سرسلہ کریم نگر پدہ پلی ملگو بھدادری کتہ گڑیم اور سدھی پیٹ ازلا میں اورنج الٹ جاری کیا گیا تھا ہیدراباد سمیت باخی ازلا میں یلو الٹ جاری کر دیا گیا ریڈ الٹ 24 گھنٹوں میں 20 سنٹی میٹر سے زیادہ کی بھاری سے انتہائی شدید بارشوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے جبکہ اورنج الٹ کا مطلب ہے کہ 6 سنٹی میٹر سے 20 سنٹی میٹر تک بہت بھاری بارش پیلے رنگ کے الٹ کا مطلب ہے کہ 6 سے 11 سنٹی میٹر کے درمیان شدید بارش پرانے شہر میں بی بی کے علم کے جلوز کے موقع پر ہیدراباد ٹرافک پولیس نے بعض علاقوں میں ٹرافک پابندیوں کا اعلان کیا ہے بی بی کا علاوہ دبیر پورا سے مسجد الہی چادر گھاٹ کے درمیان جلوز کے راستے پر دوپہر بارہ بجے سے رات دس بجے تک ٹرافک کی پابندی ہوگی یہ جلوز بی بی کا علاوہ شیخ فیض کمان یا خودپورا روڈ اتبار چوک علی جا کوٹلا چار منار گلزار ہوس پنجے شاہ میر چوک تھانا میر علم منڈی دارو شفا میدان از خانہ زہرہ کالی خبر سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوگا مسجد الہی چادر گھاٹ کے خریب ان سمتوں سے آنے والے لوگوں کو دوسرے راستوں کی طرف مور دیا جائے گا ہیدربار ٹرافک پولیس نے عوام سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی درخواست کی ہے بنجر احیلس میں ایک نوجوان نے ایک خاتون کو مبینہ طور پر خید کر کے اس کی اسمت ریزی کی پولیس نے بتایا کہ بائیس سالہ ملزیم جو چوکیدار کے طور پر کام کرتا ہے اور اسی محلے سے تعلق رکھتا ہے متاثرہ لڑکی کے گھر میں اس وقت داخل وہ جب وہ اکیلی تھی اور چار اگسٹ کو اس کے ساتھ زادتی کی پھر اس نے اسے دھمکی دی کہ وہ اسے کس کے سامنے نہ بتائیں واقعہ اس وقت سامنے آیا جب اس نے اپنی بہن اور دوست کو اطلاع دی بنجر احیلس پولیس تحقیقات کر رہی ہے فیلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو